مائٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ای لرن ڈاٹ پنجاب پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تحت ایڈوکیشنل ٹیکنالوجیز کو بروے کار لاتے ہوئے پنجاب ٹیکس بکس کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے ان بکس کے کانٹینٹ کو ایڈیمیشن ویڈیوز 3D موڈلنگ سیمولیشنز اور اسیسمنٹس جیسے ٹولز سے آراستہ کیا گیا ہے جسے طلبہ کو ٹیکس سمجھنے میں آسان ہی ہوگی اس کے علاوہ یہ ڈیجیٹل کانٹنٹ آن لائن دستیاب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈی وی ڈی اور یو ایس بی میں بھی دستیاب ہے پالتو جانور رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور وہ کیا کہ ماہرین نے بلیوں اور کتوں جیسے پالتو جانور رکھنے والوں کے لیے ایک ایسا دروازہ تیار کیا ہے جس کو صرف ان کے جانور ہی استعمال کر سکیں گے اس تھوٹے سے دروازے کو استعمال کرنے والے جانور کے جسم یا گلے کے پٹے پر ایک خاص قسم کی چپ لگا دی جاتی ہے جو دروازہ کھولنے میں مدد کرتی ہے اس دروازے میں بیٹری نصب ہے جو ایک سال تک کے لیے کار آمد ہے اس دروازے کی قیمت جانور کی قسم کے حساب سے متعین کی گئی ہے جو کہ تقریباً تیرہ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے اور بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین نے ایک ایسی مشین تیار کی ہے جو اینٹوں کو کسی بھی جگہ بچھا کر سڑک بنا سکتی ہے سڑک تیار کرنے کے لیے اس مشین پر اینٹوں کی تہ امودی سطح پر لگا دی جاتی ہے جس کے بعد یہ مشین پیچھے کی جانب گھومتی ہوئی کشش سکل کی مدد سے اینٹوں کی تہہ کو زمین پر بچھانا شروع کر دیتی ہے یہ مشین کسی بھی جگہ پر ایک میٹر سے لے کر چھے میٹر تک چوڑی سڑک بچھا سکتی ہے اس مشین کی قیمت اسی لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور اس کو پی آر ایس سکس روڈ پرنٹر کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے میں ازبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہنے کے بعد موسیقی